بلیٹن کا خاص کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں مرکزی شہرہوں رابطہ سڑکوں پر حالیہ بارشوں سے کھڑے پڑ گئے ہیں دستاویزات کے مطابع سڑکوں کے مرمت کے لیے 136 ارب روپے کی منصوری دی گئی ہے لاہور ڈویین کی 45 سکیموں کو منصوبے میں شامل کر لیا گیا ہے نور ڈویجنل کمیشنر نے مختلف اسلام میں خراب سڑکوں کی نشاندہی کی ہے دیکھیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سات ہزار نو سو اٹھارہ کلومیٹر طویل چار سو اٹھواتی سرکیں ٹوٹنے کی نشاندہی کی گئی ہے پنجاب بھر کے نور ڈویجنل کمیشنر نے مختلف اسلام میں موجود خراب سڑکوں کی نشاندہی کی ہے دستاویزات کے مطابق نئے اشارہوں رابطہ سڑکوں پر ہاریہ بارشوں سے بڑے بڑے کھٹے کٹ چکے ہیں ٹریکسی کروانی شدید متاثر ہونے لگی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سرکوں پر ایک سو نسٹیس مین جبکہ تلیس سو پچپن زابطہ سڑکے شامل ہیں دستاویزات جو نائے جارہا کہ سرکوں کی بحالی کا ٹاک سہال التباہ کا شکار ہے سرکوں کی مرمت کے لیے ایک سو ستیس سارے روپے کی منظوری جیدی گئی ہے جبکہ لاہورڈ ویڈ کی پنسالی سرکوں کو منصوبے میں شامل کیا گیا ہے لاہورڈ ویڈن کی شرکوں کی بحالی کے لیے تیرہ ارب انچاس لاکھ روپے جاری کیا جارہے ہیں لاہورڈ کی شرکوں میں دیا بگا تحلقی روڈ پنجو جڈو روڈ اور اس کے ساتھ بارہ دریسہ شیرشاہ سوری روڈ شامل ہیں اس والے سے ہڈائرہ دین نالا روڈ اور بی آر بی کنال سے وادہ روڈ سندر سے مانگا روڈ سوری آستر سے بیدیا روڈ سندر روڈ بھی شامل کی گئی ہے اس والے سے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ منصوبہ پر یکم سندر سے عمل درامت شروع کروا دیا جائے گا عمران یہ بتائیے گا یہ جو سڑکوں کا معاملہ ہے پہلی بار تو نہیں نوٹیس میں آیا صرف نوٹیس میں لانا کام نہیں ہے اس پر عمل درامت کب ہوگا دیکھیں چونکہ حالیہ بارشی ہیں اور بارشو کی وجہ سے اس وقت سڑکوں کا جو جال بچھانا ہے جس کے لیے انجریلا پنجاب خود ایکٹیو ہیں اس والے سے تب بھی یہ نشاندہ کی گئی کہ یہ تمام جو روڈز ہیں وہ خودوں کا شکار ہو گئی ہیں حالیہ بارشو کی وجہ سے کچھ سلابی ریلو کی وجہ سے بھی شکار ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام طرح مسائل سالنے آئے ہیں اور ان کی وجہ سے ٹرافک کروانی شدید متاثر ہونے لگی ہے دو دو گھنٹے مختلف شہروں میں ٹرافک لوگ ہونے لگی ہے سورپور کا شکار شرکوں میں ایک سو نفیس مین ہے جبکہ تین سو پچھپن رابطہ شرک کے شامل ہیں اسی سلسلے میں شرکوں کے لیے فنڈ بھی جاری کر گئے گئے ہیں جبکہ لہوڑ کی دویجن کی شرکوں کے لیے جس میں قصور ننکانہ چہو پورا ہیں ان کے لیے تیرہ حرب انچاس لاکھ روپے جاری کیا گئے ہیں منطوبوں پر یکم سنبر سے عمل درامل شروع کروایا جائے گا جی ٹھیک ہے عمران شکری آفقا بتائیں وولٹن روڈ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دے دی گئے چار اشاری دو میٹر کلومیٹر طویل وولٹن روڈ کو تیس ستمبر تک جزبی طور پر کھول دیا جائے گا وولٹن روڈ سڑکی تعمیر اور ڈرین سسٹم کا کام تیس اکتوبر کو مکمل کر لیا جائے گا پروجیکٹ کے افتتاہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز خود کریں گی مزید بتائیں گے زین علابیدین جی زین بتائے گا افتتاہ کب ہے آجی وولٹن روڈ اپگریڈیشن منصوبہ چالیس سال بعد سے اس سڑکی تعمیر اور اپگریڈیشن کے پروجیکٹ میں کام زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وولٹن روڈ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے چار اشاری دو کلومیٹر طویل وولٹن روڈ کو تیس ستمبر کو جزوی طور پر کھول لیا جائے گا وولٹن روڈ سڑکی تعمیر اور رینج سسٹم کا کام تیس اکتوبر کو مکمل کر لیا جائے گا اس بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علابیدین سے جی زین بتائیے گا زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وولٹن روڈ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے چار اشار کے دو کلومیٹر طویل وولٹن روڈ کو تیس ستمبر کو جزوی طور پر کھول دیا جائے گا خبر ہے سیول ایوییشن کے بڑے منصوبے میں مبینہ کرپشن وزارت حوابازی کا ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سی اے نے براہ راز بھردیوں کی بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے فلائٹ سٹینڈرڈ سمیت موقعی شعبہ میں بھرتیوں کے دوران میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں محمد علی سے جی محمد علی بتائی گا کیا تفصیلات ہیں اگر یہ وزارت حوابازی کی جانب سے تحقیقات کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے جس نے سی آئی کے شوق آف فلائٹ اٹینڈنٹ اسی طرح ایس کی ایم ایرو میڈیکل ڈائریکٹرز اور ایڈیشنڈ ڈائریکٹرز کی بڑتوں میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے ایسا درائے کے کہنا ہے اسیسنڈ ڈائرٹرز ستاف لیتے ہیں کی بڑتیوں میں بھی میرٹ کی خلاف بڑتی کی گئی ہے جبکہ بڑتیوں سے میرٹ کی خلاف بڑتی پر شوق آئی ایچ آر اقام کے متعلق بزارت حوابازی کو شکایت محصول ہوئی ہے حوابازی نے اعلی اقام نے تمام معاملات کی شکایت کی کارک کرانے کا فیصلہ کیا ہے بزارت حوابازی کو بڑتیوں اور منطقوں میں مبینہ طور پر کرپشن کی شکایت محصول ہونے پر ایکشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اس حوالے سے تمام سیاسی قومتوں میں بڑتی ہوئی ہیں اور جتے بھی ترقیاتی منصوبے بنے ان تمام کا آرڈیٹ پر ذروایا جائے گا جی جی ٹھیک ہے علی شکریہ اب آپ کو بتائیں سوشل میڈیا ایپس کی بندش پانچ پہ روز میں داخل متعلقہ ادارے تحال وجہ معلوم نہ کر سکے ویٹس ایپ فیس بک اور انسٹرگرام استعمال کرنے میں ساری فین کو شدید مشکلات کا سامنا ویٹس ایپ پر آڈیو میسج اور تصاویر کی ڈاؤن لوڈنگ میں بھی مسائل ساری فین وی پی این استعمال کرنے پر مجبور مزید بتائیں گے چیف ریپورٹر امران نقبر امران بتائیے گا ابھی تک وجہ معلوم نہیں کر سکے ہیں ادارے کو کتنا وقت درکار ہے دیکھیں سوشل میڈیا ایپس کی بندش کا معاملہ ہے اور آج پانچوہ روز ہے اور متعلقہ ادارے اتحال وجہ ملوم نہیں کر سکے اسی سلسپ میں ویٹس ایپ فیس بک انسٹرگرام استعمال کرنے میں ساری فین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ویٹس ایپ پر آڈیو میسج اور تصویر کی ڈاؤن لوڈنگ سے جو ہے کروڑوں ساری فین جو ہیں اس پر پرشان ہیں یہ ان کی نا تو ویڈیو آڈیو میسج ہو رہے ہیں اور نا تصویر اپلوڈ ہو رہی ہیں اسی سلسپ میں ساری فین وی پی این استعمال کرنے پر بھی مجبور ہیں ٹیلیکم کمپنیز اور پی ٹی اے کی جنرل سے کوئی بھی موقع دینے سے انکاری ہے جی بہت شکریہ امران اکتر لاہور کولیج فور ویمن یونیورسٹی کا ہسٹری میوسیم ماریم نواز سے منصوب کر دیا گیا ہے وائس شاستر ڈاکٹر شگوٹا ناس کہتی ہے کہ ماریم نواز یونیورسٹی کی پرانی سٹوڈنٹ ہے سیاستر میں ماریم نواز نے ایک قابل قدر کامیابی سمیٹے اور وزیرعالہ بنی یونیورسٹی کو اپنے باسلاحیت طلبہ پر فخر ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آتف پرویس سے جی آتف آجیوے گل اور کولیج فور ویمن یونیورسٹی کی جانب پہ جو جانبیہ کا خیجم ہے اس کو بدعہ اللہ کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے اور ماریم نواز شریف کے نام بھی کیا گیا ہے ماریم نواز ہماری یونیورسٹی کی ممتاز کورٹ ٹیڈنٹ ہے لاہور پولیج ویمن یونیورسٹی علومنائی نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا دعا بنوایا ہے سیاستر کے ماریم نواز نے کامیابی سمیٹی اور وزیرعالہ بنی ہے اسٹری موزیم لاہور پولیج ویمن یونیورسٹی کی ست سالہ سفری بات پر قائم کیا کہ موزیم میں ممتاز علومنائی کا بائیو ڈیٹا اور ادارے سے متعلق نواز رات کو جمع کیا گیا ماریم نواز شعیف کی سیاست میں کامیابیوں کی وزیرائی کرتے ہوئے اسٹری موزیم میں ان سے منصوب کیا گیا ہے ماریم نواز کو اپنے مادر علمی کے دورے کی بازافتہ دعاوت بھی ہے ماریم نواز شعیف کی شکتیت طالبات کے لیے کاملے تقلید ہے لاہور پولیج ویمن یونیورسٹی کو اپنی باسلائی طالبات پر بخر ہے جی ٹھیک ہے آتیف شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت اجلاس ویمن پولیسٹیشن خدمت اور تحفظ مراقض سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ تحفظ مراقض کی کارکردگی مزید بہتر متاثرہ پرات کی بھرپور مدد کی فرامی یقینی بنائیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ویمن پولیسٹیشن خدمت اور تحفظ مراقض سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ تحفظ مراقض کے کارکردگی مزید بہتر متاثر افراد کو بھرپور مدد کی فرامی یقینی بنائیں گے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں پر نمائندہ مدسر حسین سے جی مدسر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی سربراہی میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے تمام مارکوز اور افقامات بھی جاری کیے کہ تمام جو افسران ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بہتر کریں خاص طور پر جو ڈکیٹی اور قتل قدام قتل کی حوالے سے آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ سربراہ جاری کیے اس کے حوالے سے خاص طور پر جو ورچول وومن پلیس ٹیشن ہے اور پلیس کے دور ملکز اس کے علاوہ مشتاق سینٹر ڈسٹرک وومن پلیس کانسٹر کی کارگردی اس نے مختلف مہور کا بھی اجراس میں جازہ لیا گیا ہے ایسے سی ریفر بخاری نے ورچول وومن پلیس ٹیشن کی قیام سیفتہ کی کارگردی کے بارے میں آجی پنجاب کو بریفنگ دی اور اسی کے رہو رہا رہا تھا نے بھی تحفظ ملکز دسٹرک وومن پلیس کانسٹر کی کارگردی سے بھی آگاہ کیا ہے یہ کہنا ہے کہ ورچول وومن پلیس ٹیشن جو کہ خواتین کی لیے بنایا گیا اور اب تک چار ماہ میں پانزار آہ چونزہ زار پانس سو سے زیادہ خواتین کو جو ہے وہ اس میں ریلیف رام کیا گیا آج جو کہ یہ کہنا ہے کہ ڈی پی اوز ورچول وومن پلیس ٹیشن سے ریفر کی جانا والے کیسے خود ملکز کریں اور فوری جو ہے اس پر ایکشن لے آجی پنجاب نے مزید کہا کہ خفظ مرکز پرانس سینڈر معاشر لیکشن کو سبطات کی مدد اور بحالی کا اہم ذریعہ ہیں آجی پنجاب نے اس ورچول ورچول کہا کہ خفظ مرکز کی تارگردی مزید بہتر بنائی جائے گی مزاستہ فراج کو برپور جو ہے وہ مدر فراہم کی جائے گی تمام سی پی اوز ڈی پی اوز ڈی پی اوز ڈی ای پیریشن لہور فیصل کامران اس قرابہ انچار مرکز وکم سپورٹ افسران امیمبر ڈسٹرک مومن پلیس ٹیشن نے بہت شکریہ مدسر مونسون میں ڈنگی کے حملے جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈنگی کا ایک مریض ریپورٹ ہوا ہے ایک ہفتے میں ڈنگی کے سولہ کیسی سامدے آئے ہیں روان سال اب تک ڈنگی کی دو سو پچاس کیسی اس ریپورٹ ہو چکے ہیں اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں پرنمائندے محمد بلال سے جو محمد بلال آگاہ کیجئے گا مونسون کی بارشا کے بعد لہور سمیر پنجاب میں ڈنگی کیسیز اور لاروہ میں بدفتور اضافہ جاری ہے اور مہکمہ سیٹ کی ریپورٹ کے مطابق گھنٹوں میں ڈنگی کا جب ایک مریض ریپورٹ ہوا ہے جس کا تعلق راول پنڈی سے ہے جبکہ ایک ہفتے میں اب تک سولہ کیسیز کنفرم سامنے آ چکے ہیں جبکہ دوان سال جبکہ دنگی کے دو سوکچاس کیسیز سامنے آ چکے ہیں سوالے سے میکمہ سیٹ کی جانے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ لہور پنجاب میں جو ڈنگی سرویلنس ہے اس کو پیس کیا جا رہا ہے جنگی ہارٹ سپورٹ تو بھی مکمل طور پر فوکس کر کے سو ختم کیا جا رہا ہے سیٹین کو بھی چاہیے کہ جو ڈنگی کے ایس اوپیز بنائے گئے ہیں اس پہ امدرہ امد کریں جنہوں میں جنگی وائرس کو بلال شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں ایم این اے حاج امتیاز احمد کی بازیابے کے لیے درخواست پر سمات سرکاری وکیل نے حاج امتیاز کی بازیابی کی ریپورٹ جمع کروائی لکھا کہ حاج امتیاز کے خلاف تھانا گجرانوالا میں انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے حاج امتیاز بازیاب ہو گئے ہیں ہائی کوٹ نے سرکاری وکیل کے بیان کی روشتی میں درخواست کو نپٹا دیا جس سکتاری سلیم شیخ نے سمات کی مزید بتائیں گے محمد اشواق جی اشواق جبیل کو لہور ہائی کوٹ کے اس حوالے سے لہور ہائی کوٹ کے جس سکتاری سلیم شیخ نے حاج امتیاز کی اہلیہ پر سمات کی اور اس موقع پر پولیس کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی کہ حاج امتیاز کو بازیاب کروالیا گیا ہے اور اس دوران حاج امتیاز کو بازیاب کروانے کے بعد عدالت پر روبرو پیش کیا گیا ہے جس پر لہور ہائی کوٹ کے جس سکتاری سلیم شیخ نے کہا کہ درخواست گزار کی جو استعداد کی وہ مندور ہو چکی ہے اور اس کی بنیاد پر عدالتی خیصلے پر عمل ہو چکا ہے اور اس کی لئے یہ درخواست نمٹائی جاتی ہے جس سکتاری سلیم شیخ نے درخواست مندور ہونے کے بعد اس حوالے سے دائر درخواست کو نمٹا دیا ہے جی بہت شکریہ محمد اشواق خبر ہے ہارڈ شپ ڈراؤنڈ پر تبادلوں کا معاملہ محکمائی سکول ایڈوکیشن کو اٹھارہ ہزار سزائی درخواستیں موصول ہوئی ہیں سب سے زیادہ چودہ ہزار دو سو ارسٹ درخواستیں ویٹ لوگ کیٹکری کے تحت جمع ہوئی ہیں میڈیکل ڈیسیبیلیٹی کے تحت پچیس سو درخواستیں جمع ہوئی درخواستوں پر فیضے کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آتف پرویس ہے جی آتف ملکل جو آتف کی ہارڈ شپ سفادلوں کے حوالے سے درخواستیں لینے کا سنپنا شروع کیا گیا تھا اور نزد درخواستیں جو ہے جمع کروائی گی تھی اور اب ان کی عداب شمال جو ہے وہ لاہور نیو جیسے مطابق مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار کے قریب ہارڈ شپ ڈراؤنڈ پر درخواستیں جو جمع کروائی گی ہیں ان میں ویڈ لاپ ڈراؤنڈ پر درخواستیں جو ہے ویڈ نو پولیٹی کے تحت آئی ہیں میڈکل ڈیسے پیلٹی کے تحت پچیسو درخواستیں ہیں ڈائیوز آٹھٹک گراؤنڈ کے تحت چیسو درخواستیں جو ہیں وہ میک مصول ایڈوکیشن کو محطول ہوئی ہیں لاہور ایڈوکیشن آرٹی کو تین سو اکرتے درخواستیں محطول ہوئی ہیں درخواستوں پر ایسلے کے لیے میک مصول ایڈوکیشن کی جانت سے ایک کمیٹی بنائی گی ہے جس کے سربرا جو ہیں جو ڈیفٹی کمیشنر ہوں گے اور دلے کے ان سے ساخت اس کمیٹی کے سیکٹری ہیں وہ ایڈوکیشن آتھارٹی کا سربرا ہوگا تو یہ کمیٹی جو ہے جلد ان درخواستوں بھی بھی کر کے اس پر فیصلہ کریں جی جی ٹھیک ہے آتیف شکریہ